السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے خیر و عافیت سے رکھے آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں سور اللہب کا ترجمہ اور تفسیر سور اللہب یعنی طبت یدہ ابی لہبی وطب جو سورت عام طور پر ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں اور ہمیں یاد بھی ہوتی ہے یہ سورت کب نازل ہوئی تو آپ کو ایک واقعہ مختصر انداز میں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس سورت کا ترجمہ اور تفسیر اچھے سے سمجھ میں آ جائے اس سورت کو جو نام ہے نا لہب وہ یہ سورت چونکہ نازل ہوئی ابو لہب کے بارے میں تو اس کا نام ابو لہب تھا حضور کا چچا تھا تو اسی کے نام پر اس سورت کا نام رکھ گیا اس کا ایک نام اور بھی ہے مسد ٹھیک ہے لیکن مشہور نام ہے لہب ابو لہب یہ جو حضور کا چچا تھا یہ حضور کو بہت سطح آتا تھا بہت زیادہ اور اس کا جو اصل نام تھا وہ تھا عبدالعزا ٹھیک لیکن اس کا لہب نام اس لیے پڑ گیا کیونکہ یہ خوبصورت بہت تھا اس کا چہرہ روبدار بہت تھا اور اس کے چہرے پر جو ہے نا سرخی بہت تھی ایسے لگتا تھا جیسے آگ کے شولے بڑھا کرے ہیں اس کے چہرے پر ایسا روبدار اور خوبصورت چہرہ تھا اس کا اور یہ ماللار بہت تھا تو اس کا نام پڑ گیا لہب اصل نام عبدالعزا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی چالیس سال کے عمر میں تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے یہ حکم دیا کہ آپ سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو رشتداروں کو قریبی لوگوں کو دین کی دعوت دیجئے ان کو بتائیے کہ صحیح راستہ یہ ہے بتوں کی پوجہ کرنا چھوڑ دو جو تم سب کو بنانے والا اللہ ہے اس کی عبادت کرو تو آپ علیہ السلام میں ایک مرتبہ ایک پہاڑی پر چڑھے جہاں پر عام طور پر اعلان کرنے کے لئے لوگ چڑھا کرتے تھے پہاڑی پر چڑھ کر اعلان اس لئے کیا جاتا تھا کیونکہ پہلے لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں تو پہاڑی پر چڑھ کے جو آس پاس کی بستیاں ہوتی تھی وہاں تک آواز پہنچ جاتی تھی آپ علیہ السلام کو جو مکہ کے لوگ تھے وہ امین اور صادق کہا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام پر بہت یقین کیا کرتے تھے کیونکہ آپ علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی دھوکہ نہیں دیا کبھی غلط کام نہیں کیا ٹھیک ہے تو آپ علیہ السلام اس پہاڑی پر چڑھے اور مکہ والوں کو بلائیا کہ ایک ضروری بات ہے جو آپ لوگوں کو میں سنانا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تم لوگ امین اور صادق مانتے ہو میں اگر کہوں کہ اس پہاڑی سے کوئی لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات پر یقین کرو کہ سب نے کہا بلکل کیونکہ آپ امین ہیں اور صادق ہیں تب آپ علیہ السلام نے اسلام کی دعوت لوگوں کو دی کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو ایک اللہ کو خدا مانو بتوں کی پوجہ کو چھوڑ دو جب آپ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کر کے یہ بات بتائی اور سب سے پہلے جو اسلام کی دعوت حضور نے اپنے رشداروں کو قریب لوگوں کو دی تو ابو لہب بھی آیا ہوا تھا تو ابو لہب نے جب یہ سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہے ہیں تو اس نے اس وقت ایک جملہ کہا اس نے کہا تب بلک اللہ معاف فرمائے میں تو اس کے جملے نقل کر رہا ہوں کہ ہلاک اور برباد ہوتوں تم نے اس لئے ہمیں یہاں جمع کیا ہے تب اللہ تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی کہ ہلاک اور برباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوں گے ہلاکت اور بربادی تو تیری ہے اس نے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹیں تم نے اس لئے ہمیں یہاں جمع کیا ہے تو اللہ تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی کہ ہاتھ تو تمہارے ٹوٹیں گے بربادی تو تمہاری ہوگی جہنم میں تم داخل ہوگے اور اس کی بیوی جس کا نام ام جمیل تھا یہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ حضور کو تکلیف پہنچانے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتی تھی آپ علیہ السلام جہاں جاتے تھے دین کی دعوت کے لئے وہاں یہ دونوں میئے بیوی پہنچ کر حضور کو تکلیف پہنچاتے تھے حج کے موقع پر حضور علیہ السلام باہر سے جانے والے قبیلوں سے ملا کرتے تھے تب بھی یہ پیچھے پیچھے چغلی اور غیبتیں حضور کے بارے میں لگاتے پڑتے تھے لوگوں سے تو ہر موقع تکلیف پہنچانے کا جو بھی ان کو ملتا تھا اس کو استعمال کرتے تھے امی جمیل جو اس کی بیوی تھی بہت کنجوز تھی ابو لہب جو تھا بہت مالدار تھا لیکن اس کی بیوی اتنی کنجوز تھی دونوں میئے بیوی اتنے کنجوز تھے کہ یہ لکڑیاں جمع کر کے لاتی تھی ہے نا اور ایک رسی گٹھر لکڑیوں کا جمع کر کے اپنی پیٹ پہ رکھتی تھی اور ایک رسی مونج کی جس سے عام طور پر چرپائی وغیرہ بھی بنی جاتی ہے تو ایک گھانس ہوتی ہے مونج کی اس سے یہ رسی بنائی جاتی ہے تو اس رسی کو پھر یہ لکڑیوں سے باندھ کر لکڑیوں پہ باندھ کے اپنے گلے میں ڈال لیا کرتی تھی اس کا بھی اس میں ذکر ہے کہ دونوں لوگ جہنم میں جائیں گے اللہ تعالیٰ نے انہی کی ہلاکت اور بربادی کے لیے اس صورت کو نازل فرمایا اور پہلے سے ہی بتا دیا کہ ہلاکت اور بربادی تمہاری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے اور ہوا بھی یہی غزوہ بدر کے سات دن کے بعد اس کو ایک بیماری لگی ابو لہب کو اور ایسی بیماری لگی کہ لوگ اس کے قریب بھی نہیں جاتے تھے اور مر گیا پھر یہ اور ایک گڑے میں اس کو پھیک دیا گیا اور اوپر سے پتھر ڈال دیا گیا ایسا برا انجام اس کا ہوا تو اس وقت جب اس نے یہ کہا تھا کہ تمہارے ہاٹ ٹوٹے تمہاری ہلاک اور بربادی ہو تم نے اس لیے ہمیں یہاں جمع کیا ہے تب اللہ تعالی نے اس صورت کو نازل فرمایا اب آئیے ہم لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں جب یہ واقعہ آپ سمجھ گئے تو اب آپ کو ترجمہ بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبتی اداء بی لہبی و تب ابو لہب کے ہاٹ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے ہے نا ابو لہب نے یہی تو کہا تھا کہ اے محمد تم نے اس لیے ہمیں یہ آجمہ کیا ہے تمہارے ہاٹ ٹوٹے تمہاری بربادی ہو ہاٹ ٹوٹنے کا مطلب بربادی سے ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ برباد نہیں ہوں گے برباد تم ہو جاؤ گے ابو لہب کے ہاٹ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے ٹھیک ہے نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی جب وہ مرا تو ایسا مرا اس کو ایک بیماری لگ گئی تھی تاعون کی جس میں لوگ چھوتے بھی نہیں تھے وہاں کے لوگ تو ایسی بیماری لگی کہ اس کا مال اس کو کام نہیں آیا نہ اس کی کوئی کمائی اس کے اپنے لوگ اس کے کام نہیں آئے اللہ فرما رہا ہے نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی سَيَسْلَنَا رَنْذَا تَلَهَبْ وَعَنْ قَرِيبْ ایک دہکتی آگ میں داخل ہوگا اب دنیا سے چلا گیا اب آخرت میں کیا ہوگا اس کا دہکتی ہوئی آگ جہنم کی آگ میں اب یہ داخل ہوگا وَمَرَأَتُهُ حَمَّالَتَ الْحَطَابُ اور اس کی بیوی بھی امی جمیل جو اس کی بیوی تھی یہ بھی بہت ستاتی تھی تو اللہ فرما رہے یہ بھی جہنم میں جائے گا اور اسی کی تباہی اور بربادی ہوگی وَمَرَأَتُهُ اور اس کی بیوی بھی یہ بھی جہنم میں جائے گی حَمَّالَتَ الْحَطَبُ جو لکڑیاں لات کر لاتی ہے فی جی دیہا حَبُلُ مِّم مَّسَدُ اس کے گلے میں موج کی مضبوط بٹی ہوئی رسی ہے لکڑیاں لات کر لاتی ہے اور اس کے گلے میں موج کی مضبوط بٹی ہوئی رسی ہے کیونکہ یہ رسی اپنے گلے میں ڈال لیا کرتی تھی اس کا انجام کیا ہوا کہ ایک مرتبہ یہ لکڑیاں لات کے لے کے آ رہی تھی تو وہ رسی جو یہ گلے میں ڈال لیا کرتی تھی اچانک سے اس کا لکڑیوں کا گٹھر جو ہے اس کے کمر سے گرا اور جو رسی اس کے گلے میں تھی اس کا پھندہ بن گیا اور اس کا دم گھٹنے سے مر گئی ہے تو اس کا جو حشر دنیا میں ہوا آخرت میں بھی ایسے ہی اس کو سزا دی جائے گی جہانم کی لکڑیوں کا گٹھر اس کی کمر پہ ہوگا اور موج کی مضبوط بٹی ہوئی رسی اس کے گلے میں پڑی ہوگی تو جیسا دنیا میں اس کا حشر آخرت میں بھی یہی ہوگا تو اللہ فرما رہا ہے فی جی دیہا حبل ممسد اس کے گلے میں موج کی مضبوط بٹی ہوئی رسی ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہمارا ہو گیا ترجمہ اب آئیے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیے طبت حلاک ہو اس نے یہ تو کہا تھا تمہارے ہاتھ ٹوٹیں تمہاری ہلاکت اور بربادی ہو تو اللہ فرما رہا ہے طبت حلاک ہو یدہ دونوں ہاتھ ابی لہب ابو لہب کے وطب اور وہ خود بھی حلاک ہو مَا أَغْنَا نَحِي کَام آیا عَنْهُ اسْكَي مَا لُوهُ اسْكَ مَال وَمَا قَسَبْ اور جو کچھ اس نے کمایا لوگوں کو جوڑا لوگوں سے مشورہ کیے ٹیم بنائی حضور کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کچھ اس نے نہیں کیا کوئی بھی چیز اس کے کام نہیں آئی سَيَسْلَ اب داخل ہوگا وہ دنیا میں تو کچھ کام نہیں آیا اب آخرت میں کیا ہوگا سَيَسْلَ اب داخل ہوگا وہ نَارًا آگ میں رَاتَ لَحَبْ لَپَتْ وَالِي آگ میں جہنم کی آگ میں وَمُرَأَتُ اور اس کی بیوی بھی وہ بھی جہنم میں داخل ہوگی اس کے ساتھ حَمَّالَتَل دھونے والی تھی جو ڈھوتی تھی حَتَبْ لَقْلِيوں کو فِي جِ دِي هَا اس کی گردن میں حَبْ وَلُمْ رَسِّي ہے مِمْ مَسَدْ مُونج کی مُونج کی مضبوط بٹی ہوئی رسی اس کے گلے میں یہ اس کی پہچان اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ لکڑیاں ڈھوتی ہے اور رسی کو گلے میں ڈال لیتی ہے اس کا بھی برا انجام ہوگا اور اس کا بھی برا انجام ہوا تو یہ صورت اس لیے نازل ہوئی تھی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس صورت کا ترجمہ اور تفسیر بہت اچھے سے سمجھا گیا ہوگا میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بیسٹ طریقے سے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سمجھا دوں کچھ لوگ ورڈ بائی ورڈ ترجمہ پڑھنے کے شوقین ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی میں نے آسانی کر دی ہے آپ اس کلپ کو شیئر کریں دوسرے تک پہنچائیں گھر میں آپ کے ٹیویاں ہیں اس پر ان تفسیر کو دیکھو دینی پرورام کو دیکھو تاکہ یہ ایلی ڈی بھی آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائیں دعاوں کی گزارش ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ